پنچ صلاح میں لائن آف کنٹرول کے پنچ سیکٹر پر تین روز قبل اندوستانی فوج نے درمدازی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا اور اس دوران فوج کی طرف سے کی گئی کاروائی میں ایک درمداز مار گرائی گیا جبکہ دیگر دو زندہ پکڑ لیے گئے تھے جن میں سے ایک زکمی حالت میں تھا یہ تینوں نشے کی ایک بڑی کھیپ اس طرف لا رہے تھے اور اس دوران فوج کی طرف سے کی گئی تلاشی کاروائی کے دوران سترہ کلو ہیروائن و دیگر سامان برامد ہوا اور اس ہیروائن کی قیمت ہی انٹرنیشنل ویلیو کے مطابق سترہ کروڑ سے اوپر کی بتائی جا رہی ہے وہیں اس پوری کاروائی میں پاکستانی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے چنجل گاؤں کا رہنے والا تارک کوہلی ولد یوسف کوہلی ایک درمداز تھا جو کہ فوج کی کاروائی کے دوران زکمی ہوا اور شروعاتی وقت میں اسے پونس جلہ اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں پھر سے اسے گورمنٹ میڈیکل کالج واہ اسوشیٹیڈ اسپتال راجوری ریفر کر دیا گیا اور موجودہ وقت میں یہ جی ایم سی راجوری کے اسوشیٹیڈ اسپتال کے اورتوپیڈکس وارڈ میں زیرے علاج ہے پورچ کی طرف سے کی گئی کاروائی میں اس درمداز کو دونوں ٹانگو میں گولیاں لگی ہیں جس کی وجہ سے اسے کمپلیکس فریکچرز ہیں اور موجودہ وقت میں گورمنٹ میڈیکل کالج راجوری کے اورتوپیڈکس وارڈ میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کی طرف سے پولیس و دیگر سرکاری عملے کی نگرانی میں اس کی سرجوری کی جائے گی عالی حکام کی ہدایت پر گورمنٹ میڈیکل کالج راجوری کا عملہ وخواست کر کے ڈاکٹرز اس زخمی درمداز کی ہر ممکن طبی مدد کر رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد اس کو صحت جاب کیا جا سکے تاکہ مزید قانونی کاروائی میں مدد مل سکے اور طلب ہے کہ یہ زخمی درمداز و اس کے دیگر دو ساتھی ایک بڑے نارکو ٹیرر موڈیول کا حصہ تھے جو کی لائن آف کنٹرول سے اس اور نشے کی بڑی کیپ لا رہے تھے اور اس طرح کی کوششات آئے دن لائن آف کنٹرول پر کی جا رہی ہیں تاکہ راجوری و پونچ ازلہ کے اندر نوجوانوں کو نشے کی لٹ میں مزید دکیل کر حالات اور خراب کیے جا سکے وہیں جی ایم سی اسوشیٹڈ اسپتال راجوری کے میڈیکل سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر محمود بجار نے اس موقع پر میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ زخمی درمداز کا ہر ممکن علاج کیا جا رہا ہے اور جلد ہی اس کی ایک بڑی سرجری بھی کی جائے گی میں میڈیکل سپریٹنڈنٹ اسوشیٹڈ آسپیٹل جی ایم سی راجوری ڈاکٹر محمود حسین بجار ایک یوہ جو ہمارے پاس دو دن پہلے پولیس دوارہ لائے گیا تھا یہ ان سے ریفر ہو کے آیا تھا ریپورٹڈلی یہ پاک اکوپائٹ کشمیر کا رہنے والا ہے اور بارڈر کراس کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ہمارے سائیڈ کی جو ہے وہ پکڑا گیا تو یہ کریٹیکلی انجیڈ ہے اس کے دونوں لیک بون جو ہے وہ فریکچر ہیں تو ہم بیسٹ پاسیبل ٹریٹمنٹ اس کو جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہ بھی ہم فری آف کاسٹ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر ایرفان ملک وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور باقی ٹیم بھی تو ابھی اس کا بلڈ جو ہے وہ نیگٹیو گروپ ہے اور چھے گرام ہے یہ سرجری کے لیے جو ہے وہ فیٹ نہیں ہے انیسٹیزیا ڈیپارٹمنٹ نے اس کو جو ہے وہ ابھی سرجری کے لیے فیٹ نہیں کیا تو جب بھی ہم اس کو بلڈ ٹرانسفیجن کی ویبستہ بھی کر رہے ہیں تو جب بھی یہ سرجری کے لیے فیٹ ہوتا ہے تو آگلے دو تین دن میں اس کی ہم سرجری کریں گے تو ہوفولی یہ پیشنٹ جو ہے وہ بلکل سواست ہو کے یہاں سے جائے گا اور ٹھیک ہو کے جائے گا باقی اس کا جو کوئی لائف تھریٹنگ جو ہے وہ انجری اس کو نہیں ہے سر کس طرح سے ڈاکٹرز کو ٹریٹ کر رہے ہیں کسی ٹیم ہے ڈاکٹرز کے اس کو بلڈ ٹرانسفیجن کے لیے جو بلڈ یونٹ سے وہ پانسے رہے ہیں جو دیکھئے ابھی ہم نے اپنے سمپرک سادہ ہے اپنے بلڈ بینک سنٹر سے تو اگر ہمارے پاس آویلیبل ہوگا ٹھیک اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو ہمارے کچھ ولنٹری ڈونرز ہوتے ہیں ہم ان کو کال کر کے بلائیں گے ہم اس کا بھی ارینجمنٹ کریں گے اور آرثوپیڈک کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر ایرفان ملک ان کی ادیاکشتہ میں پوری ٹیم ہے ان کی جو ہمارے ایس آر بھی ہیں ہمارے جونئر ڈاکٹرز کنسلٹینٹ آرثوپیڈکس ہیں اور پیرامیڈکس نرسنگ سبھی جو ہے وہ مل کے اس کا دیان رکھ رہے ہیں اور یہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور کسی بھی پریکار کا جو ہے اور ٹریٹمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے ہماری طرف سے بیسٹ پاسیبل جو ہے وہ کوشش ہے کہ یہ بلکل سوست ہو کے جو ہے